ملک کی بات آئے گی ہم کو کوئی سیاسی روٹی سیکھنا نہیں ہے وہاں پر جب ملک کی صلاح سالمیت کا مسئلہ آئے گا کوئی سیاسی روٹی نہیں سیکھنا ہے جب ملک کے جوان مر رہے اس ملک کے لیے تو ان کی لاشوں پر ہم کو اپنے سیاسی بہن نہیں کہا کرنا ہے میرے بھائی جان دینا کوئی آسان بات نہیں جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کبھی ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے اطراف ایک بیس پٹاخے لگا لو اور اٹھنا نہیں بس وہاں سے بہت بڑے ہو لیسن بام آتے ہیں ایک پچیس لگا کے بیٹھ یا ہو اور اس کے بعد اگر تم امہ نہیں پکارے اببہ نہیں پکارے تو پھر تم جنگ تم خود جا کے کرنا ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور پھر ہمارے وزیم سپاہیوں کی ان کی محنت ان کی خربانی پر اس کو گریڈ اپنے 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 نہیں ہے صحیح نہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے بلکل غلط ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ الیکشن کے مدے ہوں گے الیکشن کے ایشوز ہوں گے اس پر بات ہوگی مگر ابھی نندن کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے نہ ہمارے کسی ان سپاہیوں کے تعلق سے بلکہ ہم تو ان کو سلام کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سائچن کی پہاڑیوں پر الو سی پر انٹرنیشنل بارڈر پر گجرات کے اس سرد پر راجستین کے اس سرد پر پنجاب کے اس سرد پر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں میرے بھائی ابھی نندن الحمدللہ صحیح سلامت واپس آ چکے ہیں کل پاکستان کے فارن منسٹر کا انٹریو سننے کا موقع ملا سی این این پر اور بی بی سی پر شاہ محمود خوریشی صاحب فارن منسٹر شاہ محمود خوریشی نے بیان دیا کہ ہاں ہمارے پاس مسعود اذر ہے بیمار ہیں تو ٹی وی والوں نے پوچھا کہ ایکشن کیوں نہیں لیتے تو فارن منسٹر وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ ایویڈنس دیجئے جو ہماری کوٹ میں ٹھکے گا ہے اخوام متحدہ نے جیش محمد پر پابندی آیت کر دی پروسکرائب اورگنیزیشن ہے بینڈ اورگنیزیشن ہے اس سے بلا پروف کیا چاہیے آپ کو اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے بہت بیمار ہے اچھا مرا نہیں بہت بیمار ہے رہے اگنیزیشن بین ہے ہم تو صرف ان کو بتانا چاہ رہے ہیں بہت دین زکریہ رحمت اللہ لے کی آل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلے سہر وردیہ کا اصول رہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے جو بات دل سے نہیں نکلتی وہ صرف زبان سے خارج ہو جاتی ہے یہ سلسلے سہر وردیہ کی تعلیمات میں شامل میرے عزیز دوستو اور بزرگو پاکستان کو مصود عزر کو جیل میں دالنا پڑے گا یہ جیش محمد نہیں ہے یہ جیش شیعاتین ہے وہ آئسس کا وہ کتہ ہے وہ بغدادی وہ کتہ یہ شیعاتین یہ مولانا نہیں یہ شیطان کا شاگرد ہے وہ حافظ نہیں ہے وہ چور ہے خاتھیل ہے لشکر شیعاتین بتاو آپ فساد برپا کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں ارے تم کیا اسلام کا ٹھیکہ لے کے رکھے کبھی آؤ اندستان کے علماؤں سے بحث کر لو جام نظامیہ کے علماؤں دوبند کے علماء بریلوی علماء سلفی علماء اندستان کے تم کو بحث کر کے تم کو بتا دیں گے کہ اسلام میں دہشتگردی نہیں ہے اور تم اسلام کا نام لے کر قرآن کی آیتوں کا نام لے کر تم انسانیت کو ختم نہیں کر سکتے یہ اسلام نہیں ہے یہ تمہاری گندی سوچ ہے جو جیش محمد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنو اور بلکہ میں اپنے مندلسی رفقہ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑا تھا ایک بہت بڑا سکالر تھا جس نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے خیمتی جگہ کونسی ہے یہ دولت کہاں پر ہے تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ملک میں تھیل ہے وہ خیمتی جگہ کسی نے کہا کہ فلاں ملک میں سونا ہے وہ خیمتی جگہ فلاں ملک نے کہا کہ وہاں پر اس جگہ جہاں پر بہت پانی ہے وہ خیمتی جگہ تو اس نے کہا نہیں سب سے خیمتی جگہ کونسی ہے خبرستان لوگ بولے کیا بول رہے ہو اس نے کہا کیوں کہہ رہا ہوں سنو ان خبرستان میں جو لوگ سو گئے نا اگر وہ جن کو اللہ نے خابلیت دی اگر ان خابلیت کو دنیا کو دے کر جاتے جو دولت یہاں ہے نا جو دولت یہاں ہے اگر وہ اس کو دنیا کو باگتے وہ اگر امٹی ہو کر خالی ہو کر جاتے خبرستان میں وہ جگہ سب سے دنیا کی خیمتی ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی خابلیت کو دنیا کو دیا اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خیامت آ رہی ہے آخا نے فرمایا کہ اگر خیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹے جھار کا پیڑ ہے یعنی چھوٹا جھار ہے اس کو زمین میں ڈالو لگاو اس کو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ خیامت آ رہی ہے بنیا ختم ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ اگر اس وقت بھی تم اچھا کام کر سکتے ہو نیکی کر سکتے ہو تو کرو یہ اسلام ہے یہ بم لگانا سوسائٹ کرنا بمبئی کی ہوتل میں گھس کر وی ٹی کی سٹیشن پر گولیاں مار کر انسانیت کا ختم کرنا یہ تم اسلام کا نام بدنام نہیں بلکہ تمہارا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ چیز ہے ہم تو حکومت کا ساتھ دیئے مگر اب حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ بغیر کوئی سیاست کرے ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سوسائٹ بامبر کا ویڈیو جس نے چالیس سی آر پی ایف کے جوانوں کو ختم کیا اس کا بھی ویڈیو میں دیکھا تو اس کے اطراف جو دو بندوخ رکھی بھی ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لڑکے چھین لیے آرمی سی ایس ای آر پی ایف سے تو ہتیار استعمال کرتے ہیں یہ تو فیکٹ ہے مگر اس کے پاس جو ہتیار تھا وہ امریکن میڈ ہے ہندوستان کے وزیر اعظم ہم ذرا معلوم تو کرا لیتے ہیں یہ امریکن ہتیار کہاں سے آیا اس نے اپنے ویڈیو میں بات کہہ رہا ہے اس کے اطراف جو ہتیار ہے جو بندوخ ہے وہ امریکن ہے اب کہاں سے آئی ذرا معلوم تو کرائی ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ذرا یہ تو بتائیے یہ انٹلیجنس فیلئر ہے سارا ملک مانتا ہے تو کس کے خلاف ایکشن لی ابھی تک آپ کیسے پہلے دو سو کلو بولے اب پچیس یا تیس جو بھی ہے آڈی ایکس آیا کیسے آیا پہلے ٹی وی پر آیا کیسے یو بھی اب معلوم ہوا مارو تھی مگر کون ذمہ دار ہے اس کا کیسے آڈی ایکس پہنچا آپ نے کتنے آفیسروں کو برطرف کیا آپ کے کتے منسٹر استفاہ دیئے آپ نے ان کا استفاہ دیا ڈپلومیٹک فیلئر ہے چین کو ہم نے جھولا جھولایا احمد آباد نے پرائی منسٹر نے خود بڑھا کے جھولا جھولایا ان کو جھجو جھکا جھجو جھکا ماما جی کا جھٹکا دیئے انہوں ہمارے کو کیا ہوا کس کی فیلئر ہے سیاسی فیلئر ہے آپ کی حکومت ہے میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی سرکار ہے آپ نے مہموعہ مفتی کے ساتھ حکومت کی کیا ہو رہا ہے وہاں پر پھر یہ چیزوں کو پرائی منسٹر کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچ کر وطن عزیز کے ذمہ داروں کو ہندوستان کے بھارت کی عوام کو بتانا پڑے گا آپ نے کیا ایکشن لیا بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا ابھی تک وہ سوسائیڈ بامر کا ڈی این اے کہاں ملا کہاں ہے بتائیے یہ سوالات ہے وزیر آزم دیش جاننا چاہتا اور میں ہندوستان کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں میرے وطن عزیز کے ہندوستانیوں سے بھارت کے رہنے والوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ جب پارلیمنٹ الیکشن میں اوٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ میرا بود سب سے مضبوط کہہ رہے ہیں نا میرا بود سب سے مضبوط اسد الدین عویسی کو تم پسند نہیں کرتے ہوگے میرے مسلمان ہونے پر شاید تم کو شک ہوگا کہ یہ وفادار ہے یا انٹی نیشنل ہے میرے جسم کے لباس کو دیکھ کر شاید تم میں اعتماد نہیں پیدا ہوتا ہوگا میرے چہرے پر داڑی اور سر پر ٹوپی دیکھ کر تم کو ذرا فکر ہوتی ہوگی مگر سنو میری اس ایک بات کو اگر بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بود سب سے مضبوط تصد الدین عویسی کہہ رہا ہے کہ میری سرحت مضبوط تو میرا دیش مضبوط موسیقی 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 موسیقی